اب کہو گے کہاں بھئی اللہ داکھ میں بیٹھا ہے جو تیر کو اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے باہر ہی سو رہی ہے باہر سٹوریو کے اور ہم تھوڑے سے بھیگتے بھیگتے آگئے ہماری صرف بھیگ گیا ہماری ظلفیں بھیگ گئیں ویسے اتنی ہے نہیں جو لوگ میرا مجاک اڑا رہے ہیں میری ظلفوں کو لے کر تو انہیں بتا دو پراری ویڈیوز دیکھیں میری پانچ کا سکت ڈال دو تو گنگرال اتنے کی ملے نا سمجھ رہے ہو جہاں ہم گئے تھے جس مندر گئے تھے وہاں پر کیش دان ہوتا ہے تو ہم نے کیا اب اب اس کا میرا مجاک اڑا ہو تو مجھ پر کیا فرق پڑے گا نہیں پڑے گا کوئی بھی اب اب پہلی بار آئے کہ نتن ہم اپنے کیش دکھاؤ تو اسے یہ ایسے کیا ہے دیکھو جب میں نے یہ ایسے سر منڈا رکھا بھی ٹھیک ہے اب بال آ رہے دیرے دیرے تو ہم نے یہ لگا لیا جس کی وجہ سے ہاما جو تھنڈ لگ رہی وہ نہ لگے سب سے پہلے تو بھولے بابا کرپا بنائے رکھیں میرا رام نتن ہے یہاں سے میں ولوگ کبھی کبھی آرٹیکل کل کبھی مووی ریویوز ڈسکس کرتا ہوں آج جو میرے سامنے بات آئی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ڈیلی سے ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی یہ پتا چلا ہوگا یہ ایم جی روڈ کے پاس ایک اپارٹمنٹ بنا تھا ایک آدمی کا اکیلے کا خود کا ایسا نہیں کہ بیلڈر نے بہت ساروں نے مل کے بہت لمبی ایک چوڑی ایک سوسائٹی بناتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا صرف تین فلور تھے شنک کی آواز آئی میں نے کہا نا میرے پڑوس میں سارے نہیں مطلب کچھ بہت اچھے پیاری لوگ ہیں وہ صبح پانچ بجے سے پوجہ کرتے ہیں اور میرا گھر نا کہانی سے اٹھ کے بتا رہا ہوں ائرپورٹ اور بینکٹ ہال کے پاس ہے تو کبھی تو ڈھمچک 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 ہونے لگ جاتی ہے اور کبھی کہو گے بہت بہتری نہیں خیالی سمع میں یہی سب کرتا ہے کیا ہاں بلالو مجھے اپنے گھر پہ بچوں کے نام کرن ہوا بدھے پارٹی ہوئی ان سب میں پرفارم کر لیں گے جے ہی رہ گیا آپ ہمارے پاس اور کچھو تو ہمیں آتا نا ہے خیر یہ ایک اپارٹمنٹ کے بارے میں بات ہے جس کو کہا جاتا تھا کہ شروعات میں ہی انہوں نے واسطو کے حساب سے ساری چیزیں غلط کر رکھے گئے اور واسطو کے حساب سے چیزیں اگر گھر میں ہوں یا ویسے واسطو کو مائنڈ میں لے کر اس کو فالو کر کے چیز بناتے ہیں مکان ہو دکان ہو گھر ہو کیسا بھی کچھ بھی جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس سے لاب ہوتے ہیں واسطو کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے مزاک کی بات نہیں ہے کبھی کبھی میرے شب دے تھوڑے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا رکھ کیسے بات کر رہا ہے you don't know how to speak in front of strangers میں یہاں stranger کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں سب گھر کے ہیں اور گھر کے لوگوں میں بیٹھ کے تو کیسے بھی باتیں کلو اب آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا نہایا ہے نہیں نہایا ہے پیار جڑ گیا دوستی ہو گئی بات ختم ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے اس apartment میں بہت سے لوگوں نے شروعات میں ہی بتایا کہ تم نے دروازہ غلط طرف لگوایا ہے اور sun facing ہونے کے بعد بھی انفرنٹ آف sun آپ کا گھر آتا ہے اس کے بعد بھی آپ نے غلط طریقے سے بنا دیا اس کو اس طرف رکھتے right hand side پہ آپ کا اگر main دروازہ ہوتا جو آپ نے لوہے کا گیٹھ لگوایا ہے تو بہتر ہوتا left hand side پہ نہیں ہوتا ہے لیکن اس نے کسی کی بھی نہیں مانی کہ ارے میرا پیسہ میرا گھر میری مرضی کیسے بھی بناوں تو میں کیا اور گھر کے starting میں ہی بلکل گھر کے entrance پہ ہی washroom مطلب ہی نہیں بنتا بہت سے لوگ تو wash wayson لگوا دیتے ہیں گھر کے اندر گھستے کے ساتھ اس کے پیچھے بہت بہت سارے کاران ہوتے ہیں کسی سے پوچھے گا مجھے تو کچھ بھی knowledge نہیں ہے یہ مان کر چلو واسطو کمر کو 10 message zero آتا ہے ٹھیک ہے لیکن جنہیں گیان ہیں ان کے ساتھ بیٹھئے بات کریے ٹھیک ہے ان کی guidance لیجئے تب آپ بھئی اتنا پیسہ لگتا ہے مکان میں ہوتا کیا ہے کہ جب اس نے کسی کی بات نہیں مانی تو یہاں پر اس کا کھیل شروع ہو گیا جس کو لوگ صرف مزاق سمجھتے ہیں بھوت پریت یہ سب نہیں ہوتے ہیں یہ صرف من کا وہم ہے ایسی کوئی بھی شکتی پرتھوی پر exist نہیں کرتی پرانک کتھاؤں میں بھوت پریت راکشہ سوتے تھے یا گاؤں وغیرہ میں بھوت پریت آتما ہوتے ہیں ہم تو شہر میں رہتے ہیں بڑی بڑی لگزیری گاڑی چل رہی ہیں بھار ایڈوانس ہو گیا ہے راکٹ کا زمانہ ہے کمپیوٹر آ گیا سائنس آ گئی پریت کے لیے کوئی جگہ نہیں اگر ایسا یہ نا تو بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر جا کر سائنس بھی کہتی ہے کہ اہلے بابا یہ چاہ ہو گیا سمجھ رہے ہو سائنس خود بول جائے گی یہ ہم سے نہ ہوپا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے سائنس کی نمستے ہو جاتی ہے بہت سی جگہ تو اور ہے ہندوستان میں بھی بہت ساری جگہ ہیں بہت سارے اگزیمپلز ہیں اور لوگوں نے ایسے ایسے انبہم کرے ہیں جن کے سامنے والے کو یقین دلانے کے ان کے پاس کوئی سادھن نہیں ڈلی کا آپ نے وہ سنا ہوگا بارہ تیرہ لوگ ایک ساتھ چلے گئے تھے اسے کہتے ہیں ٹوٹ کا سب نے دنیا ایک ساتھ چھوڑ دی نئی رسیاں نئے سٹول ہاتھ باندھنے کے لئے چنری بھائی صاحب اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا بھیانک ہو سکتا ہے ٹوٹ کا اس کے گھر میں جب قریب وہ چار مہینے بیٹ گئے بننے کے بعد کرائے پر نہیں اٹھ رہا تھا تو اس کو کسی نے بتایا کہ آج کی ڈیٹ میں لوگ نا فلی فرنشڈ مکان دیکھتے ہیں تو اس نے پیسہ لگا دیا جی مکان میں سوفا بیڈ ٹی وی اے سی بالکل زبردست طریقے سے بہترین اور کوئی چھوٹا موٹا مکان نہیں منا ہوا تا کہ ہزار دو ہزار پانچ ہزار میں کرائے پر مل جاگا نا 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 بہت سے لوگوں کی اتنی تنکھانی ہوتی جتنا اس کا کرائے مکان کا ایک فیملی آئی اسے مکان اندر سے دیکھا جب پسند آیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم دو سال کے لیے یہاں پر رہنے کی بیوستہ دیکھتے ہیں کیونکہ دو سال بعد میرے کو ودیش نکلنا ہے اور وہیں پر میرا جوب ہے ابھی فیلال انڈیا کو سمجھ کے لیے میں ٹکا ہوں میرا ایک پروجیکٹ ہے اسے دو سال لگیں گے ڈیڑھ سال کمپلیٹ ہونے میں ٹھیک ہے جی رہ لیجیے اب یہ ہزمن وائف دونوں ہی ایک کمپنی میں تھے ان کے ساتھ ان کی ایک میڈ رکھتی تھی اور ان کے دو بچے تھے ایک سات سال کا اور ایک تین سال کا یہ جو سات سال کا بچہ ہے نا اس کا تو ایڈمیشن انہوں نے کرا رکھا تھا لیکن یہ جو تین سال کا تھا یہ بہت چھوٹا ہے اور اس کو گھر پہ ہی رکھتے تھے جس کی وجہ سے پورے دن کو ان کے گھر پر میڈ تھی جو کی مدد کرتی تھی جب یہ یہاں پر شفٹ ہو گئے اور جب شفٹ ہو گئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک روپے کا بھی سمان یہ لے کر نہیں آئے تھے کہ جب فولی فرنیش ہم نے خریدا ہے جس کے پیسے دیا ہے تو ہم ویسے ہی رہیں گے جب یہ یہاں پر رکے تو پہلا دوسرا دن تو ایسے ہی نکل گیا تیسرے دن سے میڈ کو یہاں پر عجیب عجیب سی چیزیں محسوس ہونے لگیں وہ ہی کہتی ہے کہ ہم سب کے علاوہ بھی یہاں ہمیں لگتا ہے کہ سر کوئی ہے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے اور جو اوپر کا مکان ہے وہ خالی ہے لیکن کسی کے چلے کی آواز آتی ہے رات کو اس نے کہا ایسی باتوں کا کوئی مطلب نہیں بنتا تم صرف اپنے کام پر دیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے سنڈے کی بات تھی یہ سبھی لوگ گھر پر تھے بحیث دو فیر کے ڈیڑھ بج رہے ہیں دھان سے سننا کوئی رات کا نہیں تھا دو فیر کے ڈیڑھ بجے ان کا جو یہ تین سال کا بچہ تھا اور سات سال کی بٹیا جو ہے یہ دونوں اپنے کمرے میں کھیل لائے تھے تب ہی اس نے چلا کر پاپا کو آواز دی جو کہ سات سال کا بچہ تھا پاپا ایک دم بھاگتے ہوئے آئے پوچھتے ہیں اس سے کی کیا ہوا تو کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے ہمارے بھائیہ کو پکڑ کے ابھی بیٹ سے نیچ اتار دی کس لڑکی نے پکڑ کے پتا ہے کہ میرے برابر کی ہے اور وہ لڑکی بہت ڈرٹی سی ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے پتا نہیں کتے ٹائم سے نہ ہی نہیں ہے پاپا وہ کچھ عجیب سا لگ رہی تھی پھر کو ڈر لگ رہا ہے پاپا نے مجاک کر رہے ہیں کیونکہ دونوں بچے آپس میں کھیل لیں تھوڑی نوکز ہو کوئی ہوگی جس کی وجہ سے اس نے ایسا بولایا ان کی جو میڈ ہیں یہ آتی ہیں اس نے اس بچے سے تمام طریقے سے پوچھنے کی کوشش کری کیا ہوا تھا کیسا ہوا تھا اس نے بتایا اس نے پھر سے کہا کہ سر ہمارے گھر میں کوئی اور بھی ہے اور آپ کو اس گھر میں ایک بار پوجہ پارٹ کرا لینا چاہیے اس نے کہا ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے اور بیکار کی باتوں پر بار بار اپنا دماغ مت لگا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بھوت پریت آتما کہہ رہی میں بھوت پریت نہیں بول رہی ہوں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں پر پوزیٹیو سپریٹ ہو یا کچھ ہو انہیں نے کہا کچھ نہیں ہوتا یہ سب جو انسان ایشور کے پاس چلا گیا اس کی آتما کا بھی پرتفی پر کیا مطلب مہتوب بنتا ہے جب وہ چلا گیا تو آتما بھی چلی گی اس نے کہا ایسا نہیں ہوتا اگر مکتی نہیں ہوتی اور اگر اسے کوئی تانترک روک لے تو وہ پریت بھی چینج ہو جاتے ہیں مطلب پریت میں بدل سکتے ہیں اچھا ایک سیکنڈ آپ کو کچھ ٹنڈے ٹیمارٹر لوکی تو رہی دھنیا کچھ لینا ہے آلو ہے اس پہ پالک ہے بطوا اور میتھی کچھ بھیجواؤں کیا کہتے ہو پہلے بھاؤ بتا کروں کی ٹیمارٹر میتھی بطوا کیا بھاؤ ہے چلو کہانی تو پھر کبھی سنا دوں گا مجھے آج تک ان تیر چار چیزوں میں فرق نہیں پتا پڑا یہ مطلب نہیں بطوا میتھی پالک دھنیا جب ان کی شکل سب کی ایک جیسی سی ہے تو ان کے نام میں پریورتن کیوں ماں نے کہا جا کر بطوا لیا میں وہاں جا کر بھول گیا میں دھنیا اٹھا لیا سماج میں کٹھنائیاں کم نہیں ہیں آلو ہے ٹاماتر ہے ٹینڈا ہے شملا مرچ ہے انہیں ہم پہچان سکتے ہیں انہیں ہم دیکھ کر چھو کر بینہ دیکھے مطلب میں تو ہاں آنکھوں میں آنسو دکھ رہے ہیں میرے کیا کیسی کہانی سنانے لگ گیا ہے دیکھیں یہ ریڈیو والا ہے نا تو یہاں ایک دم دل کی بات نکلاتی ہے آنکھوں میں آنسو دکھ رہا ہوں گے نہیں دکھ رہے چسمہ لگا رکھا میں نے بڑا سا مائے گاڑ اب دیکھیں کیا گیا رہے ہو بلپ کا شیڈ یہ لو پریشر کوکر کی روبر ٹھیک کرانے والے آ گیا یہ بلکول مت سوچنا کہ نتین کیسی جگہ تم رہ رہے ہو you don't have class باعث صرف ایک گھنٹہ ملتا ہے ان لوگوں کو ہماری کلونی کے اندر آ کر سامان بیچنے کا صرف ایک گھنٹہ پوری کلونی میں پوری سوسائٹی میں کم سے کم آٹھ نو گارڈ ہیں اور ان کی یہ جو کوشش ہے وہ ایک گھنٹے میں بھرپور ہو جاتی ہے ابھی تو وہ بھی آئے گا کچھ اور نیا چلا ہے وہ روئی کے بدلے برطن کٹوری دے رہا ہے ارے کون آدمی اپنے تکھیے گدوں میں سے پھاڑ پھاڑ کے روئی نکال کے اس سے چمچ کھری دے گا میرے پاس تو ویسے بھی راجہ مہراجہ والا ہے تکیہ اس میں تو روئی بھی بہت ساری آتی ہے اچھا ہم یہاں پر کیا کر رہے تھے کہانی چل رہی تھی میں آپ کو آرٹیکل بتا رہا تھا آپ کہو گے کہ کیوں بولا ہے تو ہی بولا ٹنڈے ٹماتر کی باتیں دیکھیں کہانی تو میں آپ کو سنائے دوں گا آرٹیکل تو میں آپ کو بتائے دوں گا بہت سارا یہاں پر لکھا ہوا لیکن یہ چیزیں جو بیچ میں ہیں اس کا آپ کو مزا لینا چاہئے لطف لینا چاہئے کہتے ہیں نا کہ جب زندگی آپ کو نیبو دے تو آپ اس کا نچوڑ کر نیبو پانی منہ کے پی جاؤ انگلیس میں کہا بات تو کچھ اور ہے بہت جب آپ ہنڈی میں سمجھ رہے ہو تو میں ہنڈی میں بتاؤں گا کہ یہ انگلیس پہ انگلیس جوڑ جاڑ کے بولو کدھی گرامر گلت ہو جائے کدھی پرنانسیشن گلت ہو جائے so what to do and what not to do I'm really very confused about this I don't know how to speak انگلیس تو میں کہہ کو بولوں اپنے کو آتی نہیں ہے تکھیے کو کرو سائیڈ میں آرٹیکل پہ آجاؤ واپس اچھا ہاں کیا آپ نے ویڈیو کو لائک کیا شیئر کیا کومنٹ کیا کومنٹ کریے جائے شری رام آپ کا نام آپ کی جگہ ہے کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں بتائیے گا ضرور آشکرتا ہوں کہ اس اپارٹمنٹ کے آس پاس سے نہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے آس پاس کے دو چار کلومیٹر کے ایریا میں بھی لوگوں نے کچھ نہ کچھ محسوس کر لیا تھا بعد میں ہوتا کیا ہے کہ اس کی یہ جو کوشش تھی کہ بار بار اپنے مکان مالک سے مطلب اپنے بوس سے کہا جائے کہ یہاں کچھ نیگٹیو انرجیز ہیں آپ پوجہ پارٹ کرا دیجئے سفل نہیں ہوئی انہوں نے بالکل نہیں کر آیا سنڈے کا ہی سمیہ تھا آج رات سوا دو بجے قریب ان کے جو بچے ہیں وہ ایک دم دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے دلکل سائلنٹ چپ چا وہ دیرے دیرے زمین پر جبکہ دونوں کو چلنا آتا تھا لیکن دونوں زمین پر کھسک کھسک کر چلنے لگ گئے اور یہ چیز ان کی میڈ نے دیکھ لیا وہ رسوہی کے سامنے ہی اپنا نیچے زمین پر سوتی تھی اس نے جیسے دیکھا تو اسے بڑی عجیب لگی بات چھوٹا بیک تیس روپے بڑا بیک پچاس روپے چلے دیکھنے کون سا ہے کیا کہتے ہو لیکن یہ تو میں نے نیا سنا ہے آج چھوٹا بیک تیس روپے بڑا بیک پچاس روپے میرے کو لیپ ٹاپ کے لیے بیک چیزہ اتنا بڑا ہوگا اس کے پاس نہیں تو میرے پاس لیپ ٹاپ کے لیے تو میرا اچھا بیک ہے لے دروالا ہم پھر کہانی سے بھٹک گئے ہاں وہ آنٹی کا ڈوگی بھی جا گیا ہے مجھے بلا رہا ہے آپ کے بھائی کی عجت بہت ہے یہاں سچ میں ان سب کو انہی تین چیئے ہیں خدا ہی اپنی تاریف کر لو سامنے والا تو غلط بولنے کوئی آیا ہے آج یہ جو کہانی آرٹیکل چل رہا ہے اس کے اندر آپ سے میں ہاتھ جوڑ تو آپ ہی مانگ سکتا ہوں کہ تم کو کہانی پہ رہنا سی سٹک ٹو آرٹیکل جیسے سناتے ہیں ویسے سنانا چاہیے کیا چل رہا ہے یہ ریڈیو چل رہا ہے اور ریڈیو کے اندر بیچ بیچ میں وگیا پناتے ہی رہتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے تو معافی چاہوں گا لیکن میں ہاتھ کو جوڑ ہوں آپ پریوار ہو میرا کیوں کہ ہاتھ جوڑ ہوں آپ کے سامنے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میکن کبھی بھی ہاتھ جوڑ کے تمہیں ریکویشٹ نہیں کرنا چاہیے کہ میں کوئی ہاتھ نہیں جوڑ رہا ہوں میں نمستے کرتا ہوں نمشکار رام رام ہاتھ جوڑ کے ہی ہونی چاہیے اب ایسے تو کروں گا نہیں میں نمستے اچھا لگے گا کیا ہس کیا رہے ہو اچھا لگے گا کہ آپ کا سواگت ہے یہ یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے کیا ویڈیو میں اور جب جب آپ یہ کوئی ہورر آرٹیکل ڈسکس کر رہے ہو سامنے والے کے چہرے پر اس طرح کا کنفیوزن ہونا چاہیے ہلکا سا ڈر ہونا چاہیے یہ کیا ہے کہ انہیں اتنی کی کہانی چل رہی ہے بھائی یہاں تو ہسی بھی آ رہی ہے اور ہورر سٹوری چل رہی ہے کیا بچوں کی کارٹون فلم چل رہی ہے آپ میرے پریوار ہو تو میں تو پریوار میں جب بیٹھتا ہوں تو اسی طرح سے باتیں کرتا ہوں آؤ بیٹھو کبھی میرے پاس آؤ ادھر آ جاؤ ہم دونوں خوب شاری باتیں کریں گے آپ کے پاس میرا ایڈرس بھی ہوگا آ جاؤ لیکن جب آؤ کھالی آدمت آنا کم سے کب ایک اونچی چونچ کا سمو سا جلول لے آنا اور اگر بہت ہی زیادہ پیار ہے تو بھٹھو رے لے آنا دو پھولے ہوئے ٹھیک ہے ہری چٹنی تھوڑی زیادہ رکھو آنا چھولے تھوڑے سے سوکے والے چاہیے ایسے نہیں گھلے گھلے ترکیرے والے تھوڑے سے سوکے حلکت ہے اور ایک نیبو کا چار اب کیا کہتے ہوگی تیری کہانی ہم بعد میں سنیں گے پہلے جا کے بھٹھو رے ہی کھایا ہیں میرے صاحب نے آپ دنیا کا سب سے بہترین پیجہ رکھ دو اور بھٹھو رے رکھ دو برابر والی ٹھیلی سے لے کر میں بھٹھو رے کھاؤں گا میں اسی طرح کھاؤں آپ مجھے موفلر دے دو مجھے گمچہ دے دو میں گمچہ پہنوں گا اب سمجھ گئے ہیں اب وستار سے فٹا فٹ سے آرٹیکل پہ آتے ہیں ہوتا گیا ہے کہ رات کو جب اس طرح سے انہوں نے بچوں کو چلتے ہوئے دیکھا انہوں نے ایک دم سے تیزی سے چلا دیا اب تیزی سے چلانے کے بعد ماتا پتا کی آنکھیں کھل گئی لیکن یہ بچے اس طرح سے چلنا نہیں رکھیں پاپا نے دیکھا کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں لائٹ وغیرہ آن کر دی تب ہی کیا ہوتا ہے بڑے والے بچے کا پیر پکڑ کے ایسا لگتا ہے ڈائننگ ٹیول کے نیچے کسی نے کھیچا ہے وہ واسطہ میں اس طرح سے کھیچا لڑکا پاپا بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئے اسے نیچے سے ادھر سے ڈائننگ ٹیول کے کھینچ کانچ کے باہر کرا اور پوچھتے ہیں کی کیا ہوا تھا تجھے اسے پتا ہی نہیں بچے کو کیا ہو رہا ہے ماں نے بھی یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی اور جو وہ میڈ ہیں وہ ڈر کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی میں کہتی تھی کہ آپ کو گھر میں کچھ ہے اب پاپا کو بھی ہلکا فلکا ہی یقین ہوا صبح آفیس جانا انہوں نے کینسل کر دیا کہ ابھی نہیں جارے مکان مالک کو فون کر رہا اس نے کہا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی آپ صرف من سے بنا رہے ہو اس نے کہا دیکھیں ہم کیوں من سے بنائیں گے ساری چیزیں اور ہمارے بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہوا دیکھا ہم نے اور ایک کام کریے آپ یا تو ہمارے کو کوئی سویدہ کروائیے یا کوئی پوجا پارٹ جو ہوتا وہ کروائیے کہے جو آپ نے مکان کرائے پہ لیا آپ کو جو مرضی ہے کراؤ پوجا پارٹ کرانی ہے کراؤ خود کر لو پوجا لیکن میں کیوں کراؤں گا اس نے کہا جی آپ کو کرانی چیئے تھی اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے گھر بنانے کے بعد ایسا کچھ کرائے نہیں ہو اس نے کہا جی آپ سے پہلے بھی لوگ رہ کر گئے ہیں بہت ساری باتیں اس نے اول ٹی سی دی بول دی جو کہ ایکزیسٹ نہیں کرتی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے پھر ہمارے کو کسی پنڈی جی کا نمبر دے دیجئے ہم ان سے بات کر رہیں گے انہوں نے جس پنڈی جی سے بات کری انہوں نے گھر میں آنے کے بعد بتایا کہ اس کے اندر کچھ اور بھی ہے گرہ پرویش والی تو پوجا آپ کی مسک ہوئی گئی اور گھر جب بھومی پوجن ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوئی ہے بہت ساری چیزیں اس میں کرنی ہے آپ مکان مالی سے ایک بات بات کر لو انہوں نے تھا آپ اگر چاہیں تو اکھیلے کرا سکتے ہیں اس نے مکان مالک کو یہ سارا کھرچہ بتایا اس نے بنا کر دیا کہ میں نہیں کراتا جی آپ کی مرضی یہ کرانا کراؤ نہیں کرانا مت کراؤ جاؤ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر جو ہم نے پیسے جمع کر رکھیں تو وہ دے دو اس نے کہا ایسا بھی نہیں ہوتا رنٹ ایگریمنٹ اور کیا ہوتا ہے مرکتا ہے کہ ہمارے کوئی دھر کی ہوا پسند نہیں آرہی ہم تو جا رہے ہیں ہمارا کراہ واپس کر دو مکان مالک مرک توڑی نہ آئے اب انہیں بات سمجھ نہیں آرہی کہ یا تو جو ہم نے پیسے خرچ دی ہے ان سب کو بھول کر کسی اور جگہ شکٹ ہو جاؤ یہاں کچھ دن رکھ کر دیکھ لو پہلا والا ٹھیک تھا انہوں نے یہاں پر جس سمیں کی یہ بات ہے اس سمیں یہ سی سی ٹی وی بہت کومن سی ہے یعنی کہ اب تو آپ جانتے ہی ہو ہر جگہ کسی کی گاڑی بیک ہو رہی ہے آپ کہو گے تجھے کیا اس سے تو اپنی کہانی سنانا گاڑی بیک ہو رہی ہے یہ بات بھی ویسے ٹھیک تھی آپ ڈانٹ دیا کرتے ہو یا اس سے ویوز آ جاتے ہیں بھائیانہ خوفناک کچھ کر دوں دیچ میں نہیں اپنے سو ہوتا ہی نہیں ہے بیجتی سی اور ہو جاتی ہے جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ڈنڈا باجے اچھا کہانی پر ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر ان بھائی صاحب نے مکان مالک سے دو ایک بار جب بات کر لی انہیں منع کر دیا اور جو پنٹی جی بتا کر گئے ہیں اس کے بعد من میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا جو یہاں دیدی رہتی ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو سوچ رہے ہو بلکل ٹھیک ہے یہاں پر کیمرہ انسٹال کرا دو پورے گھر میں صرف دو کیمرے لگوائے ایک مین ڈور پر جو باہر والا دروازہ تھا اس کے پاس اور ایک گھر کے اندر جس کے اندر آپ کا ڈائننگ ایریا کور ہو رہا تھا تھوڑا سا کچن اور ہلکا سا بیٹروم کا کورنر یہ سب کور ہو رہا تھا ان کا کوئی ریلیٹیو وگر آئے اس گھر میں ان کے ساتھ رکھنے کے لیے دو تین دن کے لیے چھٹیاں تھی ان کی کوئی دو فیر میں سبھی بچے کھیل رہے تھے ممی باپا کہیں گئے ہوئے تھے صرف بالکتے گھر پہ اور دیدی تھی دیدی سے انہوں نے کچھ سمان مگایا تھا تو دیدی بازار سمان کچھ چپس بسکٹ وگرہ یہ سب کچھ لینے گئی تھی لیکن واپس آکے جو دیکھا دو دن میں گھر کھالی کر دیا ان کے ماتا پیتا کو دیدی نے فون کرا تھا جیسے ہی وہ واپس آئیں کہ آپ کا گھر پہ آنا ضروری ہے آپ پلیز آئیے انہوں نے کہا لیکن ہوا کیا ہے آپ نے بتایا تھا نا کہ اگر تو کہیں باہر جاتی ہے کچھ سمان وگرہ لینے تو آ کر سب سے پہلے کیمرہ چیک کرنا ہے میں نے چیک کر آیا بھائی جی آپ کو آنا ہے میڈم آپ بھی آئیے اور ضروری ہے انہوں نے آ کر جو دیکھا اس کے بعد انہوں نے مکان مالک کو فون کر دیا کہ جو ہم نے پیسے دے رکھیں آپ رکھ لو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن ہم دو دن میں یہ مکان اب چھوڑ رہے ہیں آپ اپنے سمان کو چیک کر دیجئے ہم یہاں سے کچھ بھی لے کر نہیں جا رہے ہیں مگان مالک نے جب یہ چیز دیکھی تو کہا جاتا ہے اس کے بعد اس نے واسطو کے حساب سے ڈیزائن کرانے کے لئے پورا گھر گرا دیا انہوں نے دیکھا کیا تھا اب دھیان سے سنیے گا یہاں پر جو لوگ رہنے آئے تھے ان کے دو بچے تھے ٹھیک ہے وہ یہاں رکھے ہوئے تھے دو ان کے بچے تین سال ساتھ ساتھ ٹھیک ہے دیدی گئی ہوئی تھی یہاں پر ان کے دروازے کے پاس کھڑی ہوئی ایک بڑی لڑکی جو کی گیارہ سال کی تھی جس کا چہرہ پورا ڈارک بلیک تھا سفید آنکے تھی وہ ان کے ساتھ بال سے کھیل رہی تھی کہلا انہوں نے دیکھا ان کے گھر میں کوئی ایسی نہیں تھی دوسرا انہوں نے کیا دیکھا کہ جو ڈاننگ ٹیبل کا کرسی ہے وہ دو بار اپنی جگہ سے موگ ہوا بچوں کو یہ چیز بڑی اچھی لگ رہی تھی بچے کیا کرتے تھے بار بار اس ٹیبل سے اس چیئر کو لگا دیتے تھے جیسے ہم پروپر مینرز اگر دیکھا جائے تو ڈاننگ ٹیبل کے ساتھ ہی وہ چیئر ایک دم کلوز رہتی ہے نا وہ جیسے بہار آتی تھی بچے ہس کے اسے اندر کرتے تھے وہ پھر سے تھوڑی سے کھسک جاتی تھی بچے یعنی کی کھیل چل رہا تھا اور جو لاسٹ انہوں نے دیکھا ہوا میں بال دو سیکنڈ کے لیے رک رہی تھی یہ مانو کہ کوئی جیسے کہ یہ تین سال کا بچہ وہ ہلکی ہوا والی بال جو ہوتی ہے اسے کسی کو پاس کرتا ہے پھر وہ پکڑتا ہے پھر بچے کو پاس کرتا ہے ترنت انہوں نے گھر چھوڑ دیا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے فائدے نقصان کی پرواہ نہیں کری اسے مکان والی کو بھی یہ چیز دکھا دی تھی ڈر کے مارے اس نے یہ کہہ دیا کہ جی ایسا ہے کہ میں اس میں آپ کی کوئی مدد تو نہیں کر سکتا لیکن اپنے اس گھر میں اور کسی کو پریشان نہیں ہونے دوں گا اب بعد میں انہوں نے وہ جو بنایا ہے نیچے بتاتے ہیں کوئی بینک ہے یا کیا ہے پتہ نہیں اور اوپر ایک مکان ہے جو کی رینٹ پہ ہے فلال تو کوئی پرابلم ہے نہیں تو یہ تو جو ہو رہا ہے نا یہ تو آج کی ڈیٹ کی بتا رہا ہوں میں تو بہت سے لوگ اس چیز کو کبھی کبھی مزاق سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو بھوت بریت آتما ہوتے ہیں کس سے کہانیوں میں ہوتے ہیں ریل میں exist نہیں کرتے دیکھیں میں آپ کو کوئی پروف نہیں کر سکتا کہ آپ یہاں جاؤ یہ کرو اور ایسا کرو اور ایسا کرو یہ تو آپ کی قسمت ہے آپ ان کے بارے میں اچھے سے پڑھو study کرو بلانے کے سو طریقے ہوتے ہیں try کرو تو آج کے article میں اتنا ہی کیسا لگا بتانا ضرور بیچ میں tende tomato ان سب کو تھوڑا سا avoid کریں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو پہلے ہی بولا ہے دیکھیں ریڈیو والے پہ کچھ بھی آ سکتا ہے کیسے بھی آ سکتا ہے so thank you so much for watching میرا نامنے تنہیں ملاقات کروں گا آپ سے کھلی ویڈیو میں اور ہر مہدیو جائے بھولے نات تنہواد اب جا کر میں دیکھ کر آتا ہوں بڑا بیک تیس روپے چھوٹا بیک پچاس روپے ایسی تانہ